اگر پولیس اپنا فرض ادا کریں میں کہتا ہوں کہ ان اداروں میں خود اعتصابی کیوں نہیں ہے اٹومیٹک ایک سسٹم خود اعتصابی کا ہونا چاہیے کہ اگر چھوٹے افسر نہیں کیا بڑا افسر کریں اس کی اصلاح کریں سپریم کورٹ کو درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی نہ وہ آئے گی نہ اس کا آنا پھر کوئی پسند کرے گا لیکن آپ روزانہ تقریباً اخبارات میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی فلان جگہ جرم ہوا بہت بڑا ایف آئی آر درج نہیں ہو اس کا لوٹس ہفتے دو ہفتے مہینے تک کسی اوپر کے افسر نہیں لیا کہ ایسی چھو نے ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی ہز خود اس کا لوٹس لیں اس کی گوش مالی کریں یا بہت بڑا جرم ہوا اس کی پردازاری ہوئی اس کے مجرم نہیں پکڑے گئے آئے دن ہوتا رہتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پولیس ہے یا کوئی بھی بیک ماں ہے اس کے اندر یہ سسٹم کیوں نہیں ہے یا اس کے اوپر جو بیٹھ ہوئے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ کوٹ یا کسی کو آنے کا موقع ہی نہ دیں پہلے خود آ جائیں پہلے خود اس کا لوٹس لیں پہلے خود معاملے کی اصلاح کریں تاکہ کسی کو آنے ہی نہ پڑے اس وقت آپ دیکھ سیں روزانہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلان جرم میں از خود لوٹس لے لیا فلان میں کسی کی درخواست پر لوٹس لیا کیوں اس لیے کوئی کوئی اور ادارہ یا وہ متعلقہ محکمہ نہیں لیتا نوٹس نہیں پرواہ کرتا تو مظلوم جو ہے مجبور ہے وہ پھر دیکھتا ہے ہر اس دروازے پہ مظلوم نے تو دستک دینی ہے جہاں اسے امکان بھی نظر آتا ہو کہ یہاں میری کوئی سنیں تو اداروں کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے چھٹی بار سیاسی جماعتیں پہلے جمہوری بنیں اس کے بعد ملک جمہوری بنیں سیاسی جماعتوں کے لیے جمہوری بننا ضروری ہے ہمارے سیاسی جماعتوں میں انڈیا میں بھی ہے کسی حد تک ایک حد تک ہے میں اپنی بات کرتا ہوں یہاں جماعتیں مکان کی طرح زمین کی طرح کارخانے کی طرح پراپرٹی ہیں جائداد ہیں جن کے وارث خونی رشتہ داری ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا ہر جماعت میں اس کی مثالیں موجود ہیں ایک بڑی گلیرنگ ایکزامپل یہ نہیں کہ باقی جماعتوں میں وہ مثالیں نہیں ہیں پیپلز پارٹی سے لے کر پی ایم ایل اینٹ مسلم لگ نون تک اور یہ بڑی جماعتیں اس کے علاوہ چھوٹی جماعتوں میں کاف اور کیا کیا ان سب میں یہ چیز ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر انتخاب وہ پرویل مشرف نے ایک قانون بنایا اس نے تو اپنی اگراز کے طاعت بنایا کیونکہ ہمارے ہاں آمر جو ہیں بلکہ جمہوری حکومتوں میں بھی وہ ٹیلر میڈ قانون بناتی ہیں یعنی جس طرح درزی ناپ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کا ناپ یہ ہے یہ ہے اس کے مطابق تو آدمی کو دیکھ کے قانون بنتا ہے کہ یہ اس آدمی کو سیاست سے اوٹ کرنا ہے اس آدمی کو لے کر آنا ہے اس آدمی کو آگے کرنا ہے اس کو پیچھے کرنا ہے اس کے مطابق قانون بنا دو تو اس نے تو اپنی اگراز کے طاعت بنایا لیکن بہت اچھی تھی کہ جماعتوں کے اندر انتخاب ہو ہر چار سال کے بعد اور اس کی ریپورٹ الیکشنگ ویشن کو جائے اب اٹھارویں ترمیم نے بہت سی چیزوں کو صاف کیا اچھی چیزیں بھی اس میں بہت سی آئیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ چلو جی یہ بھی گول ہو گیا میں نے پوچھا یہ اٹھارویں ترمیم کا جو خالق ہیں یا بنتے ہیں خالق جو زیادہ جو اس میں موتبر تھے یا ٹھیکے دار تھے جو بھی آپ لفظ اس پسند کریں میں نے پوچھے اور بھی لوگوں نے پوچھے یہ نہیں کہ کہ لے لیکن میں نے پوچھا میں نے کہا کیا کیا کہ لے جی پتا نہیں چلا بس وہ یہ تھا کہ جی ہم نے وہ پرویز مشرف کی جو لائے ہوئے جو ترامیم ہے اور قوانیم ختم کرنے اس حلے میں یہ بھی صاف ہو گیا بھئی یہ تو تمہیں یاد رہا کہ اس نے یہ تو آپ نہیں بھولے کہ خواتین کو اس نے 33% نوائندگی دی تھی اس کو وہ تو آپ کو یاد رہا کہ اسے نہیں چھیڑ نام ہے یا اسی طرح کی دوسری بات یہ آپ بھول گئے کہ جی جماعتوں کے اندر انتخاب کرنا ہے تو جماعتوں کے اندر جب تک جمہوریت نہیں ہوگی ان کے اندر نہیں ہوگی ملک کے اندر کیسے آئے گی پھر الیکشن ٹکٹ دیے جاتے ہیں اپنے قریب کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ وزیراعظم کا بیٹا بھی بھائی بھی فلان بھی وہ سب یا صوبائی اسمبلی میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو کیا ضروری کیوں ایک ہی خاندار یا کیا ضروری ہے کہ پرویز علیہ صاحب کے بعد مونس علیہ یا شعباز شریف کے بعد حمزہ شعباز شریف یا نواز شریف صاحب نے چلے حسن حسین تک تو احتیاط کی لیکن صفدر صاحب کیا گے وہ وہ بھی جو کہ یا نہیں ان سے بات منوا سکے ان کی بات ماننی پڑی تو یہ خاندانوں کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم عودوں کی تقسیم یہ بہت بڑی بیماری ہے جماعتوں کی جمہوریت کے لئے نہیں ملک کی جمہوریت کے لئے تو اس لیے یہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے اس میں کوئی رسٹینٹ ہونی چاہیے بیماریتوں کو تحق کرنا چاہیے صحیح معنیوں میں الیکشن بورڈ بنائیں وہ ہر جگہ اور ہر وقت تنقید جہاں ہوتی ہے خالد صاحب نے مہربانی کی ذکر کیا وہ کرتے ہیں ہم لیکن میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں توازن کے لئے نہیں بس بات ذہن میں آگئے وہ بھی کر دے ہوں کہ سینٹ میں اس طفح نون نے جو ٹکٹ دیئے وہ بہت بیلنسٹ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی خاندانی بات نہیں ہے دوسرا یہ کہ میری طرح کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا فکر